بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب بچے جو ہے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ہم اپنے کلاس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے خالی جگہ پور ایم سی کیوز ہر سبجکٹ کے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہوئے ہیں نا بنائے ہیں ہم لوگوں نے تو آج ہم اردو کے جو ہمارے ایم سی کیوز ہیں اس کو آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کرو کے ٹھیک ہے اب سوال کو ذرا دے کے نا ہر سوال کے سامنے چار ممکنہ جوابات بھی گئے ہیں آپ جو آپ موضوع جواب کا انتخاب کر کے دائرے میں رنگ پڑیں اب آپ لوگ دے کے یہاں پر تو دائرہ نہیں بنا ہے لیکن عموماً یہاں پر دائرہ ہونا چاہیے تھا تو آپ لوگ کیا کرتے کہ اس دائرے کو آپ لوگ بھرتے کس طرح بھرتے اس طرح اب پور ایزمپل یہ اس کا کریکٹ اپشن ہے نا جواب ہے اس کا تو اس کو آپ لوگ اس طرح بھرتے اس دائرے تو آپ لوگ کیا کرو کے اب آپ لوگ اس پاس تو یہ ایم سی چوز نہیں ہے نا تو آپ لوگ کیا کرو کے آپ لوگ اپنے سامنے پیج پینسل رکھو کے ٹھیک ہے میں جو خالی جگہ پور میں بتاؤں گی تو اس کے ساتھ یہ دیکھے کہ چار ممکنہ جوابات بھی دیئے گئے ہیں نا اب آپ لوگوں نے یہ سبق پڑا ہے یہ ہم نے لیے ہیں حضرت محمد سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ اس سبق سے لیے گئے ہیں یہ جو ہمارے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑے ہیں یہ ہم نے یہ ایم سی کیوز ہم نے اس سے لیے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ یہ پورا جو خالی جگہ پور ہے جو خالی جگہ پور ہے یہ لکھنا نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا جو صحیح لفظ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ساتھ خالی جگہ ہے اس میں کون سا لفظ بلکل ٹیک آ رہا ہے آپ لوگوں نے سبق پڑا ہے آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا تو آپ لوگوں نے وہ لفظ لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ لفظ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لکھنا ہوگا اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ڈیش کے مشہو قبیلے سے تھا کون سے قبیلے سے تھا قریش عرب مکہ یا مدینہ کون سے قبیلے سے تھا آپ لوگوں کو یاد ہے اچھا یہ تو خیل میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلا ہے یہ میں بتا دوں گی لیکن باقی جو ہے وہ آپ لوگ خود پر کرو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ڈیش کے مشہور قبیلے سے تھا قریش عرب مکہ مدینہ تو کس قبیلے سے تھا قریش سے آپ لوگ اپنے لئے لکھ لوگیں قریش سامنے اس کا نمبر بھی دے دو گے کہ یہ کون سے نمبر پہ ہیں یہ نمبر 1 2 3 4 آپ لوگ یہ نمبر آپ لوگ اس کو ضرور دو گے پہر آپ لوگ کیا کرو گے کہ جب آپ لوگ یہ مصی کیوز سارے ہنڈڈ یہ ہنڈڈ ہے چھ سو مصی کیوز ہے یہ یہ جب آپ لوگ فنش کر لیں ٹھیک ہے تو پہر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کا جو ویکلی ٹیسٹ فائل ہے جو دیلی ٹیسٹ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں دو دو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ اس کو فنش کر لیں یہ ہنڈڈ ایم سی کیوز بلکل آپ لوگوں کے فنش ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ فائل ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اس میں رکھ دو گے پھر اس کو ہم چیک کریں گے کہ آپ لوگوں نے کتنے اس میں ٹی کیے ہیں کتنے اس میں غلط کیے ہیں اچھے نمبر دو کی طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام کیا تھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو کریکٹ لفظ اس میں آ رہا ہے وہ آپ لوگ لکھ لوگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا دیش اپنے قبیلے کے سردار تھے دادا کا کیا نام تھا آپ لوگوں کو یاد ہے نا تو آپ لوگ وہ اپنے ساتھ لکھ لوگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش غزہ کہتے تھے سادہ مزیدار چھٹپٹی یا مسالیدار کسی غزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے یہ آپ لوگ پھر ساتھ میں لکھ لوگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دیش میں نقص نہ نکالتے ہیں کپڑوں کھانے پینے یا جوتے کس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نقص نہیں نکالتے تھے نمبر چھے ہے چند خاندان مل کر ایک دیش بناتے ہیں گھر قبیلہ گلی یہ گلی لفظ ہے اچھا گلی گلی یا محلہ چند خاندان جب مل جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ مل کر کیا بناتے ہیں وہ محلہ بناتے ہیں گھر بناتے ہیں قبیلہ بناتے ہیں یا گلی بناتے ہیں قبیلے کا قبیلے کا بڑا دیش کہلاتا ہے سربرا سردار بزرگ آدمی کیا کہلاتا ہے جو قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جس طرح حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے تو وہ اپنے قبیلے کے کیا تھے یاد ہے آپ لوگوں کو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیش دیکھا جو بھوک اور پیاس سے بل بلا رہا تھا بکھری گائے اونٹ بینس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا جو اس کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس سے وہ بھوک اور پیاس اس کو لگی تھی اور وہ زور زور سے جو ہے وہ آوازیں نکال رہا تھا اس سبق میں ہم نے پڑا ہے نا تو کیا تھا وہ گائے بینس اونٹ یا بکھری آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا تھا اچھا نمبر دس سوری نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش کا دودھ دہتے یہ دہتے ہیں اچھا دہتے گائے بینس اونٹ یا بکھری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا دودھ دہتے تھے یعنی اس سے دودھ لے دیتے تھے وہ گائے بینس اونٹ یا بکھری اس سبق میں ہم نے پڑا ہے چا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش کے لئے اپنی چادر بچا دیتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ام اکل سوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام اکل ام زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ کس کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دل کے بہت زیادہ نزدید تھی تو وہ کون تھی جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وہ اپنی چادر بچا دیتے صحابہ اکرام ام اکل سوم حضرت فاطمہ یا ام سینب اچھا نمبر دس نمبر کیارہ ہے دوبی ڈیش دوتا ہے برطن کپڑے جھوٹے یا گھر دوبی جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے کیا دوتا ہے وہ कی تھی دو بھی کام کرتا ہے لوگ کام کر کے 거기 دیش کمااتے ہیں پیسے، گندوں، کپڑے یا کانا کیا کاماتے ہیں جب لوگ کام کرتے ہیں تو وہ کیا کمااتے ہیں گندوں اس کو ملتا ہے کپڑے ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں کیا کانا ملتا ہے لوگ پیسوں سے نمبر تیرہ ہے چھو لوگ پیسوں سے اپنے ڈیش کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں پوری کرتے ہیں محلے خاندان پڑوسی یا بسی جو لوگ جب پیسے کما لیتے ہیں نا تو وہ کس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں پھر ان پیسوں سے اپنے محلے والوں کے اپنے خاندان کے روسیوں کے یا ان کے جو بستی میں جو لوگ رہتے ہیں اچھا پیسے نمبر پندرہ ہے نمبر چودہ ہے دیش جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے موچی کمحار دھو بھی یا حجام کون جو ہے وہ جوتے بناتا بھی ہے اور مرمت بھی کرتا ہے کون ہے وہ تو وہ موچی ہے کمحار ہے جو مٹی سے برطن بناتے ہیں نا دھو بھی ہیں یا حجام ہیں ٹھیک ہے کون جو ہے وہ جوتے مرمت کرتا ہے اچھا نمبر پندرہ جوتے پالش ہو کر ڈیش لگتے ہیں پرانے دوے دار نئے یا خوبصورت خوبصورت اب جوتے جب ہم پالش کر لیتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ پھر کس طرح سے لگتے ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں یا ان پر جو ہے وہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس سے جو ڈسٹ سے بر جاتے ہیں نا گردو غبار جس پر آ جاتا ہے نئے ہو جاتے ہیں یا خوبصورت لگتے ہیں نمبر سولہ ہے کمھار ڈیش سے خوبصورت برطن بناتا ہے لکڑی مٹی لوہا�� یا پتر اب کمھار جو ہے وہ کس چیز سے خوبصورت برطن بناتا ہے لکڑی سے بناتا ہے متی سے بناتا ہے لوہیں یا پتر کس چیز سے خوبصورت برطن بناتا ہے لوہار ڈیش سے اوزار اور برطن بناتا ہے کمہار لوہار یہ لوہا ہے لوہار نہیں ہے لوہا لوہا یا بہی بھچامو کس چیز سے لوہار جو ہے وہ خوبصورت برطن بناتا ہے لوہے کی بٹی میں لوہے کو دیش کیا جاتا ہے لوہے کی بٹی میں لوہے کو لوہے کو دیش کیا جاتا ہے لوہے کی بٹی میں لوہے کو دیش کیا جاتا ہے تنڈا گرم چمکدار یا خوبصورت اب جو لوہا ہے نا اس کو لوہے کی بٹی میں جب رکھتے ہیں اسے چیزیں بنانے کے لیے لوہے کے جو اوزار ہوتے ہیں برطن ہوتے ہیں یہ چوریا یہ سب کچھ جب بنایا جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو لوہے کی جو بٹی ہوتی ہے وہ دندور سا جو اس کا ہوتا ہے نا اس میں لوہے کو لوہے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو خالی جگہ میں ہم نے کیا لکھنا ہے ٹنڈا گرم چمکدار یا خوبصورت لوہے کو کس طرح کیا جاتا ہے کہ اسے چیزیں بنائی جاتی ہے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ پھر آپ لوگ اپنے ساتھ لکھ لوگیں ٹھیک ہے آتے ہیں نمبر انیس کی طرف نمبر انیس بستی کے لوگ ڈیش سے بال بنواتے ہیں بستی کے لوگ ڈیش سے بال بنواتے ہیں کس سے بال بنواتے ہیں لوہار سے بڑی سے ہجام سے یا کمہار سے آپ دیکھیں کس سے بستی کے جو لوگ ہوتے ہیں کس کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں کہ اس سے بال بنواتے ہیں ہمارے جو بائی ہوتے ہیں بابا وہ کس کے پاس جاتے ہیں بال بنوانے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ٹھیک ہے کس کے پاس جاتے ہیں لوہار کے پاس بڑی کے پاس یا حجام کے پاس یا کمہار کے پاس اچھے نمبر بیس ماہی گیر دریا سے دیش پکڑ کر لاتے ہیں ماہی گیر دریا سے دیش پکڑ کر لاتے ہیں مرغی، بکھریاں، مچھلیاں یا چوزیں ماہی گیر دریا سے کیا پکڑ کر لاتے ہیں مرغی، بکھریاں، مچھلیاں یا چوزیں یہ جو باقی ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے